کشمیر کی سرزمین نے آج تک کئی ایسے موشور شائروں، مصنفوں اور عدیبوں کو جنم دیا ہے جن کا نام تاریخ میں آج بھی نہایت شان و شوقت کے ساتھ لیا جاتا ہے انہی شائروں میں سے جنوبی کشمیر کے ملنگپورہ، اونتیپورہ کے رہنے والے ایک شائر اور مصنف مشتاق احمد ہے جسمانی طور موظور ہونے کے باوجود مشتاق احمد نے اشار سے بری پانچ کتابیں تصنیف کی ہے مشتاق احمد گھر کے چار دیواری میں ہی قید رہتا ہے لیکن شائر و شائری کی لگن اور جذباتی نے مشتاق احمد کو جسمانی طور ناکھیز رہ کر بھی پانچ کتابوں کا مصنف بنا دیا اور کئی ساری دشواریوں کا سامنا بھی کرنا پڑا میں اکسی کتاب دیا اور مصنف کرنا چاہیے ٹھیک کرنا چاہیے ٹھیک کرنا چاہیے ٹھیک کرنا چاہیے ٹھیک کرنا چاہیے موسیقا موسیقا ان اس کے لئے عادت میں کچھ جانسد جائے دلی بیش نگر میں اپس عشق طرف پیعہ پاچھے تھیجو کس طرف ان کے لئے پاچھے دینے ایر ایکسی مستوری ہیں ایر کیا جانگیم There پیدا پیدا ر诉ید وہوں سے شام شاب دوث سایر کوریی شام کتے وقت تو وہ اس کی طرгли کسی پیدا کوریی چوٹ کنسی Sam poزش کھوٹ Rogزیق اور میرند في بارها گیا بیشانی نیز پیدا مرحون известی کوری ngشی مجھومی تو ان کو ایسی طرف ڈیو آنکه مجھومی ایسی طرف ڈیو آنکہ ڈیو آنکہ کو شکریہ سکتا ہے ایسی طرف ڈیو آنکھو بایڈا شکریہ مگر بچس کون زون اندرگای ایم بینت اس پر بیوتن میں شن خدا ایس نمیز بگر شمیک ہوئی وان کس من بعد میں شن گرا سمازی دیو کانی سا بای لوڈ گوشو یا کان وین سوڈا می لڈکی آت کران تھوڈا مادا تمشکر خاندر تو پابنش کرنا سماز یا ای کلام اور یا ار بکرام ہم اتنا زر دیا ہو یا اتنا سوار یا مشکلات جیوان اس پرانو ایمان کانو زہر پار ایس تی بیستی بیستی پنی آئی نا دی یا سی اگر با پانا سا باتان بھیران وریا اور تھوڈا وارکنی اوکنی ایسا نیو گوشیل گیا تو برا جوڈ کرتی شکل خدا ایس کل مشنی سمی شید ہمیں چاہلو یا می پی ایس پانس پانس ایس پہ سکتی تو مگر مشن شوڈ پر چاہلو تھا کنی شکل خدا ایس ہجار مسئے والزاق من قسم بلغار مسئے ماساری قیمت اس باتشدہ قرصانان قساس ملزار مسئے